ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے وہاں میرے میری والدہ اور میری خالہ ام حرام کے سوا کوئی نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں نماز پڑھا دوں فرض نماز کے وقت کے بغیر آپ نے ہمیں نماز پڑھائی ایک آدمی نے ثابت سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ کو اپنے کس جانب کھڑا کیا تھا انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دائیں ہاتھ کھڑا کیا تھا پھر آپ نے ہمارے سب گھر والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کی دعا فرمائی اس کے بعد میری ماں کہنے لگی اللہ کے رسول یہ آپ کا چھوٹا سا خدمت گزار ہے اللہ سے اس کے لیے خصوصی دعا کریں کہا آپ نے میرے لیے ہر بھلائی کی دعا کی اور میرے لیے آپ نے جو دعا کی اس کے آخر میں یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کا مال اور اس کی اولاد زیادہ کر اور اس کے لیے ان میں برکت ڈال دے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو ایک معاظم بری نے کہا ہمیں شعبہ نے عبداللہ بن مختار سے حدیث سنائی انہوں نے موسیٰ بن انس سے سنا وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ ونہوں سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کی والدہ یا ان کی خالہ کو نماز پڑھائی کہا آپ نے مجھے اپنی دائی جانب اور عورت کو ہمارے پیچھے کھڑا کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو دو محمد بن جعفر اور عبدالرحمن بن مہادی نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو تین عبداللہ بن شداد سے روایت ہے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور میں آپ کے سامنے ہوتی اور اکثر ایسا ہوتا کہ جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کا کپڑا مجھے لگتا اور آپ خجور کے پتوں اور دھاگوں سے بنی ہوئی ایک جائے نماز پڑھ نماز پڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چار حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا ہمیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ ایک چٹائی پر نماز پڑھ رہے ہیں اسی پر سجدہ کر رہے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پانچ ابو معاویہ نے عامش سے حدیث پیان کی انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی با جماعت ادا کی گئی نماز اس کی گھر میں یا بازار میں پڑھی ہوئی نماز کی نسبت بیس سے زیادہ درجہ بڑھ کر ہے اور وہ یوں کہ جب ان میں سے کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد آتا ہے اسے نماز ہی نے اٹھایا ہے اور نماز کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا تو وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر اس کے سبب سے اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے پھر جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب تک نماز اسے روکے رکھتی ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے یعنی اس کے انتظار کا وقت نماز میں شمار ہوتا ہے اور تم میں سے کوئی شخص جب تک اس جگہ رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرما اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما جب تک وہ اس جگہ پر کسی کو تکلیف نہیں پہنچ جاتا اور جب تک وہ اس جگہ بے وضو نہیں ہو جاتا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چھے ابسر اسماعیل بن زکریہ اور شعبہ سب نے اعمش کی اسی سنت کے ساتھ اس کے ہم مانا روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو ساتھ ابن سیرین نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ونہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ اسے بخش دے اے اللہ اس پر رحم فرما جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا نیز جب تک تم میں سے کسی شخص کو نماز روکے رکھتی ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1508 ابو رافع نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ونہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مسلسل نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک وہ نماز کی جگہ پر نماز کے انتظار میں رہتا ہے اور فرشتے کہتے رہتے ہیں اے اللہ اسے معاف فرما اے اللہ اس پر رحم فرما یہاں تک کہ وہ چلا جاتا ہے یا بے بھضو ہو جاتا ہے ابو رافع کہتے ہیں میں نے ابو حریرہ رضی اللہ ونہوں سے پوچھا یحدیسو کا مطلب کیا ہے انہوں نے کہا آواز کے بغیر یا آواز کے ساتھ ہوا خارش کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1509 ابو زیناد نے آرچ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ونہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم میں سے کسی کو نماز روکے رکھتی ہے وہ مسلسل نماز میں ہوتا ہے اسے گھر کی طرف لوٹنے سے نماز کے علاوہ اور کسی چیز نے نہیں روکا ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر 1510 ابن شہاب نے عبد الرحمن بن حرمز یعنی آرچ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ونہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جتنی دن نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے نماز ہی میں رہتا ہے جب تک بے وضو نہ ہو جائے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اے اللہ اسے معاف فرما اے اللہ اس پر رحم فرما صحیح مسلم حدیث نمبر 1511 حمام بن منبع نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ونہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مطابق روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1512 عبداللہ بن بررات اشاری اور ابو قریب دونوں نے کہا ہم سے ابو عسامہ نے برائد سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو بردہ سے اور انہوں نے حضرت ابو موسی رضی اللہ ونہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سب سے زیادہ ثواب اس کا ہے جو اس کے لئے زیادہ دور سے چل کر آتا ہے پھر اس کے بعد جو ان میں سے سب سے زیادہ دور سے چل کر آتا ہے اور جو آدمی نماز کا انتظار کرتا ہے تاکہ اسے امام کے ساتھ ادا کرے عجر میں اس سے بہت بڑھ کر ہے جو نماز پڑھتا ہے پھر سو جاتا ہے ابو قریب کی روایت میں ہے یہاں تک کہ وہ اسے امام کے ساتھ جماعت میں ادا کرے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو تیرہ ابسر نے ہمیں خبر دی انہوں نے سلیمان تیمی سے انہوں نے ابو عثمان نہا دی سے اور انہوں نے حضرت عبائی بن قعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا ایک آدمی تھا میرے علم میں کوئی اور آدمی اس کی نسبت مسجی سے زیادہ فاصلے پر نہیں رہتا تھا اور اس کی کوئی نماز نہیں چوکتی تھی اس سے کہا گیا یا میں نے اس سے کہا اگر آپ گدہ خرید لیں کہ رات کی تاریخی اور دوپہر کی گرمی میں آپ اس پر سوار ہو جائے کریں اس نے جواب دیا مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرا گھر مسجد کے پڑوس میں ہو میں چاہتا ہوں کہ میرا مسجد تک چل کر جانا اور جب میں گھر والوں کی طرف لوٹوں تو میرا لوٹنا میرے لئے لکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تمہارے لئے اکٹھا کر دیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1514 موتمیر بن سلیمان اور جریر دونوں نے تیمی سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مطابق روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1515 عباد بن عباد نے ہمیں حدیث سنائی کہا ہمیں عاصم نے ابو عثمان سے حدیث سنائی کہا انسار میں ایک آتمی تھا اس کا گھر مدینے میں سب سے دور واقع تھا اور اس کی کوئی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام پڑھنے سے چوکتی نہیں تھی ہم نے اس کے لئے ہمدردی محسوس کی تو میں نے اسے کہا جناب اگر آپ ایک گدہ خرید لیں جو آپ کو گرمی اور زمین کے زہریلے کیڑوں سے بجائے تو کتنا اچھا ہو اس نے کہا مگر اللہ کے خسم مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا گھر خیمے کی طرح تنابوں کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بندہ ہوا ہو مجھے اس کی یہ بات بہت گرہ گزری حتیٰ کہ میں اسی کیفیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس بات کی خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلوایا تو اس نے آگ کو بھی وہی جواب دیا اور آپ کو بتایا کہ وہ آنے جانے پر عجر کی امید رکھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یقیناً وہی عجر ملے گا جسے تم حاصل کرنا چاہتے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 1516 ابن اوی اینہ اور وکیر نے اپنے والد کے حوالے سے آسن سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1517 ابو زبیر نے ہمیں حدیث سنائی کہا میں نے حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا کہا ہمارے گھر مسجد سے دور واقع تھے ہم نے چاہا کہ ہم اپنے گھروں کو فروخت کر کے مسجد کے قریب آ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روک دیا اور فرمایا تمہارے لئے ہر قدم کے بدلے میں ایک درجہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1518 جریری نے ابو نظرہ سے اور انہوں نے حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اردگرد کی جگہ خالی ہوئیں تو ان کے قبیلے بنو سلمہ کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے ان سے کہا مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو انہوں نے ارز کی جی ہاں اے اللہ کے رسول ہم یہی چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں پھر فرمایا اپنے گھروں ہی میں رہو تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1519 کہامس نے ابو نظرہ سے اور انہوں نے حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہا بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا کہا اور مسجد کے قریب جگہ بھی خالی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے برو سلمہ اپنے گھروں میں رہو تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا اس کے بعد ہمیں یہ بات اچھی بھی نہ لگتی کہ ہم منتقل ہو چکے ہوتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1520 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر اللہ کے گھروں میں سے اس کے کسی گھر کی طرف چل کر گیا تاکہ اللہ کے فرضوں میں سے ایک فریضے کو ادا کرے تو اس کے دونوں قدم یہ کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک گناہ مٹاتا ہے اور دوسرا درجہ بلند کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1521 لئیس اور بکر دونوں نے ابن ہاتھ سے انہوں نے محمد بن ابراہیم سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بکر کی روایت میں ہے کہ انہوں یعنی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتی ہو اگر تم بھی سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو جس سے وہ ہر روز پانچ مرتبہ نہاتا ہو کیا اس کے جسم کا کوئی میل کچل باقی رہ جائے گا صحابہ نے عرض کی اس کا کوئی میل کچل باقی نہیں رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی پانچ نمازوں کی مثال ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو بائیس عامش نے ابو صفیان یعنی طلح بن نافے سے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازوں کی مثال تم میں سے کسی ایک کے دروازے پر چلتی ہوئی بہت بڑی نہر کسی ہے وہ اس میں سے روزانہ پانچ دفعہ غسل کرتا ہو عامش نے ابو صفیان کے بجائے حسن کے حوالے سے روایت کرتے ہوئے کہا حسن نے کہا یہ غسل اس کے جسم پر کوئی میل کچل نہیں چھوڑے گا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو تئیز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جو شخص دن کے پہلے حصے میں یا دن کے دوسرے حصے میں مسجد کی طرف کیا اللہ تعالیٰ ہر دفعہ آنے پر اس کے لئے جنت میں میزبانی کا انتظام فرماتا ہے جب بھی وہ آئے صبحوں کو آئے یا شام کو آئے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چوبیز ابو حیثمہ نے سیماق بن حرب سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہا میں نے حضرت جعبی بن سمرہ رضی اللہ عنہوں سے کہا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجالس میں شریک ہوتے تھے کہا ہاں بہت آپ جس جگہ صبحوں یا دن کے ابتدائی حصے کی نماز ادا فرماتے سورتلو ہونے تک وہاں سے نہ اٹھتے جب صورتلو ہو جاتا تو اٹھ کھڑے ہوتے لوگ دور جاہلیت میں کیے کاموں کے متعلق باتیں کرتے اور ہنستے تھے اور اب بھی ان کی باتیں سن کر مسکراتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پچیس سفیان اور سکریہ دونوں نے سماغ سے اور انہوں نے حضرت جعب بن سبورہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر پڑھتے تو اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے حتیٰ کہ سورج اچھی طرح نکل آتا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چھبیس ابو احوث اور شعبہ دونوں نے سماغ سے اسی سنت کے ساتھ یہی روایت بیان کی لیکن حسناً اچھی طرح سورہ نکل آتا نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو ستائیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہروں میں پیاری جگہ اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں اور اللہ کے نزدیک انسانی آبادیوں کا سب سے ناپسندیدہ حصہ ان کے بازار ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اٹھائیس ابو آوانہ نے ہمیں قدادہ سے حدیث سنائی انہوں نے ابو ناظرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھنے والد تین ہوں تو ان میں سے ایک ان کی امامت کرائے اور ان میں سے امامت کا زیادہ حق دار وہ ہے جو ان میں سے زیادہ قرآن پڑھا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اٹھائیس شعبہ سعید بن ابی عروبہ اور معاز بن حشام نے اپنے والد کے واسطے سے سب نے قطادہ سے اپنے اپنے شاگردوں کی اسی سنت کے ساتھ اس کے معاند ریوہ اتھائیس کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو تیز قطادہ کے بجائے جریری نے ابو نظرہ سے انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اٹھائیس ابو بکر بن ابی شعبہ اور ابو سعید اشج نے ابو خالد احمر سے انہوں نے عمش سے انہوں نے اسماعیل بن رجا سے انہوں نے عوض بن زمعج سے اور انہوں نے حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی امامت وہ کرائے جو ان میں سے کتاب اللہ کو زیادہ پڑھنے والا ہو اگر پڑھنے میں برابر ہوں تو وہ جو ان میں سے سنت کا زیادہ عالم ہو اگر وہ سنت کے علم میں بھی برابر ہو تو وہ جس نے ان سب کی نسبت پہلے ہجرت کی ہو اگر وہ ہجرت میں برابر ہو تو وہ جو اسلام قبول کرنے میں سبقت رکھتا ہو کوئی انسان وہاں دوسرے انسان کی امامت نہ کرے جہاں ان دوسرے کا اختیار ہو اور اس کے گھر میں اس کے قابل احترام نشست پر اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہ بیٹھے ابو سعید اشج نے اپنی روایت میں اسلام قبول کرنے میں سبقت کے بجائے عمر میں سبقت رکھتا ہو ہے سحی مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو تیمتیز ابو معاویہ جریر ابن فضیل اور سفیان سب نے اعمش سے اسی سنت کے ساتھ اسی مانت روایت بیان کی سحی مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو تیمتیز شعبہ نے اسماعیل بن رجا سے روایت کی کہا میں نے عوث بن زمعج سے سنا کہتے تھے میں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا قوم کی امامت وہ کرے جو اللہ کی کتاب کو زیادہ پڑھنے والا اور پڑھنے میں دوسروں سے زیادہ قدیم ہو اگر ان سب کا پڑھنا ایک سا ہو تو وہ امامت کرے جو ہجرت میں قدیم تر ہو اگر ہجرت میں سب برابر ہوں تو وہ امامت کرے جو ان سب سے عمر میں بڑا ہو اور تم کسی شخص کے گھر اور اس کے دارے اختیار میں اس کے امام نہ بنو نہ ہی اس کے گھر میں اس کے قابل احترام نشست پر بیٹھو ہاں اس صورت میں کہ وہ تمہیں اس بات کی اجازت دے یا فرمایا اس کی اجازت سے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو چونتیز اسماعیل بن ابراہیم بن علیہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہم سے عیوب نے ابو قلابہ سے حدیث بیان کی انہوں نے مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم سب نوجوان اور ہم عمر تھے ہم نے آپ کے پاس بیس راتیں قیام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان اور نرم دل تھے آپ نے خیال فرمایا کہ ہمیں گھر والوں کے پاس جانے کا اشتیاق ہوگا آپ نے ہم سے ہمارے ان گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جنہیں ہم چھوڑ آئے تھے ہم نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ انہیں کے درمیان رہو انہیں تعلیم دو اور انہیں اچھائی پر چلنے کا حکم دو چنانچہ جب نماز کا وقت آئے تو ایک آدمی تم سب کے لئے آزان کہے پھر تم میں سے جو عمر میں سب سے بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 1535 حماد نے ایوب سے اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1536 اور یہی حدیث ہمیں ابن عبی عمر نے سنائی کہا عبدالوحاب نے بھی ایوب سے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھ سے ابو قلابہ نے بیان کیا کہا ہمیں ابو سلیمان مالک بن حبیرس رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہا میں کچھ لوگوں کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا ہم ہم عمر نوجوان تھے آگے دونوں یعنی حماد اور عبدالوحاب نے ابن علیہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1537 عبدالوحاب سقفی نے خالد حزہ سے انہوں نے ابو قلابہ سے اور انہوں نے حضرت مالک بن حبیرس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں اور میرا ساتھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے جب ہم نے آپ کے ہاں سے واپسی کا ارادہ کیا تو آپ نے ہم سے فرمایا جب نماز کا وقت آئے تو ازان کو ہو پھر اقامت کو ہو اور تم دونوں میں جو بڑا ہو وہ تمہاری امامت کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر 1538 حفظ بن غیاس نے خالد حزہ سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا کہ حزہ نے کہا دونوں قیرات میں ایک جیزے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1549 یونس بن یزید نے ابن شہاب سے روایت کرتے ہوئے خبر تھی کہا مجھے سعید بن مسیب اور ابو سلم بن عبد الرحمن بن عوف نے بتایا کہ ان دونوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر کے قرآن سے فارغ ہوتے اور رکو میں جانے کے لئے تکبیر کہتے تو سر اٹھانے کے بعد سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد یعنی اللہ نے سن لیا جس نے اس کی حمد کی اے ہمارے رب اور حمد تیرے ہی لئے ہے کہتے پھر حالت قیام ہی میں آپ فرماتے اے اللہ ولید بن ولید سالمہ بن حشام عیاش بن عبیر عبیع اور مومنوں میں سے ان لوگوں کو جنہیں کافروں نے کمزور پایا نجات عطا فرما اے اللہ قبیلہ مزر پر اپنے روندنے کو سخت کر ان پر اپنے اس معاخضے کو یوسف علیہ السلام کے زمانے کے قہد کی طرح کر دے اللہ الحیان رعل زکوان اور اسیہ پر جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانے کی لانت نازل کر پھر ہم تک یہ بات پہنچی کہ اس کے بعد جب آپ پر یہ آئیت اتری آپ کا اس معاملے سے کوئی سروکار نہیں اللہ تعالی چاہے ان کی توبہ کو اللہ تعالی چاہے ان کو توبہ کا موقع عطا کرے چاہیے ان کو عذاب دے کہ وہ یقیناً ظلم کرنے والے ہیں تو آپ نے یہ دعا چھوڑ دی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چالیس ابن عیینہ نے زہری سے انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ تک روایت کی اس سختی کو ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کے قہد کی طرح کر دے جو اس کے بعد ہے اسے بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اکتالیس ہمیں اوزعی نے یحیی بن نبی قصیر سے حدیث سنائی انہوں نے ابو سلامہ سے روایت کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک رکو کے بعد قنوط یعنی آجزی سے دعا کی جب آپ سمی اللہ لمن حمیدہ کہلیتے تو اپنی قنوط میں یہ الفاظ کہتے اے اللہ ولی بن ولی کو نجات دے اے اللہ عیاش بن عبیر عبیعہ کو نجات دے اے اللہ کمزور سمجھ جانے والے دوسرے مومنوں کو نجات عطا کر اے اللہ مزر پر اپنے روندنے کو سخت تر کر اور اسے ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کی قہد کے مانند کر دے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے یہ دعا چھوڑ دی میں نے سانچیوں سے کہا میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا چھوڑ دی ہے کہا جواب میں مجھ سے کہا گیا تم انہیں دیکھتے نہیں جن کے لئے دعا ہوئی تھی وہ سب آ چکے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو بیالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے جب آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمیدہ تو سجدے میں جانے سے پہلے آپ نے دعا مانگتے ہوئے فرمایا اے اللہ عیاش بن عبی ربیہ کو نجات عطا فرما اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے زمانے کے قہد کی طرح کے الفاظ تک اور زعی کی روایت کردہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی بات کے الفاظ بیان نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو تنتالیس ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہ کے قسم ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم لوگوں کے بہت قریب کروں گا اس کے بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ زہر عشاء اور صبح کی نماز میں قنوت کرتے اور مسلمانوں کے حق میں دعا کرتے اور کافروں پر لانت بھیجتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چوالیس اسحاق بن عبداللہ بن عبداللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے بیر معونہ وانوں کو قتل کیا تھا تیز دن تک صبحوں کی نمازوں میں بددعا کی آپ نے ریعل زکوان الحیان اور عسیہ کے خلاف جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانے کی بددعا کی انس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ نے ان لوگوں کے مطالق جو بیر معونہ پر قتل ہوئے قرآن کا کچھ حصہ نازل فرمایا جو بعد میں منسوخ ہونے تک ہم پڑھتے رہے اس میں شہدہ کا پیغام تھا کہ ہمارے قوم کو بتا دیں کہ ہم اپنے رب سے جاملے ہیں وہ ہم سے راضی ہو گیا اور ہم اس سے راضی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پنتالیس محمد بن سیرین سے روایت ہے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبح کی نواز میں قنود کی تھی کہا ہاں رکو سے تھوڑی دیر بعد صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چھالیس ابو مجلس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک صبح کی نواز میں رکو کے بعد قنود کی آپ ریل اور سکوان کے خلاب بددعا فرماتے تھے اور کہتے تھے عصیح نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو سنتالیس انس بن سیرین نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک نواز فجر میں رکو کے بعد قنود کی آپ بنو عصیہ کے خلاب بددعا کرتے رہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو ارتالیس ابو معاویہ نے عاصم سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے ان یعنی انس رضی اللہ عنہ سے قنود کے بارے میں پوچھا رکو سے پہلے ہے یا رکو کے بعد تو انہوں نے کہا رکو سے پہلے کہا میں نے عرض کی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کے بعد قنود کی تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے قنود کی ان لوگوں کے خلاب بددعا فرماتے رہے جنہوں نے آپ کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو قتل کیا تھا جنہیں قرآن یعنی قرآن پڑھنے والے کہا جاتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو انچاس سفیان نے عاصم سے روایت کی کہا میں نے انس رضی اللہ عنہوں کو کہتے سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کیا آپ کو کسی اور جنگ پر اتنا غم محسوس ہوا ہو جتنا ان ستن ساتھیوں پر ہوا جو بیر معونہ کے واقعے کے روز شہید کیے گئے انہیں ارہا کہا جاتا تھا آپ ایک مہینے تک ان کے قاتلوں کے خلاف بددعا کرتے رہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو پچاس حفظ ابن فضل اور مربان سب نے عاصم سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی ان میں سے بعض نے بعض سے کچھ زیادہ روایت کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو اکاون شعبہ نے قطادہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک قنوط کی آپ ریل، زکوان اور اسیہ پر لانت بھیجتے تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو باون موسیٰ بن انس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو ترے پن حشام نے قطادہ کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک عرب کے قبائل میں سے کچھ قبیلوں کے خلاف بددعا کرتے ہوئے قنوط کی پھر چھوڑ دی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو چوون شعبہ نے عمر بن مرہ سے روایت کی کہا میں نے ابن ابی لیلہ سے سنا کہا ہمیں حضرت برا بن عازم رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی نمازوں میں قنوط کیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو پچپن صفیان نے عمر بن مرہ سے انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے اور انہوں نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور مغرب کی نمازوں میں قنوط کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو چپپن عمران بن انس نے ہنزلہ بن علی سے اور انہوں نے خفاف بن ایمان غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ بن لحیان رعل زکوان اور عصیہ پر لانت بھیج جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فرمانی کی غفار کی اللہ مغفرت کرے اور اسلم کو اللہ سلامتی آتا فرمائے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو ستاون حارس بن خفاف سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت خفاف بن ایمان رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کیا پھر سر اٹھا کر فرمایا غفار کی اللہ مغفرت کرے اسلم کو اللہ سلامتی آتا کرے اور اسیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نا فرمانی کی اے اللہ بنو لحیان پر لانت بھیج اور ریعل اور زکوان پر لانت بھیج پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے خفاف رضی اللہ عنہ نے کہا کافروں پر اسی کے سبب سے لانت کی گئی یعنی لانت کا طریقہ اختیار کیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو اٹھاون عمران کے بجائے عبد الرحمن بن حرمالہ نے ہنزلہ بن علی بن اسقا سے اور انہوں نے حضرت خفاف بن ایمہ رضی اللہ عنہ سے اسے کی ماند روایت کی سوائے اس کے کہ انہوں نے کافروں پر اسی کے سبب لانت کی گئی کے الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو اٹھاون یونس نے ابن شہب کے حوالے سے خبر دی انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خیبر سے وابس ہوئے تو رات بھر چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ کو نین نے آ لیا آپ نے سواری سے اتر کر پڑا ہو گیا اور بلال رضی اللہ عنہ سے کہا ہمارے لئے رات کا پہرہ دو نظر رکھو کہ کب صبح ہوتی ہے بلال رضی اللہ عنہ نے مقدور بھر نماز پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سو گئے جب فجر قریب ہوئی تو بلال رضی اللہ عنہ نے مطلب فجر کی طرف روح کرتے ہوئے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائی جب وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے تو ان پر نین خالب آ گئی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے نہ بلال اور نہ ہی ان کے صحابہ میں سے کوئی بیدار ہوا یہاں تک کہ ان پر دھوپ پڑھنے لگی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور گھبرا گئے فرمانے لگے اے بلال تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا میری جان کو بھی اسی نے قبضے میں لے لیا تھا جس نے میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول آپ کی جان کو قبضے میں لے لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواریاں آگے بڑھاؤ وہ اپنی سواریوں کو لے کر کچھ آگے بڑھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا انہوں نے نماز کے اقامت کہی پھر آپ نے ان کو صبحوں کی نماز پڑھائی جب نماز ختم کی تو فرمایا جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اسے پڑھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری یاد کے وقت نماز قائم کرو یونس نے کہا ابن شہاب سے لذکرہ یعنی یاد کرنے کے لئے پڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1560 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایک شب ہم آخر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اترے اور نہ جاگے یہاں تک کہ سورج نکل آیا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اونٹ کی نکیل پکڑے کہ یہ مکان ہے شیطان کا پھر ہم نے ایسا ہی کیا یعنی اس میدان سے باہر ہو گئے پھر پانی منگایا اور وضو کیا اور دو رکعت نماز پڑھی اور یعقوب نے سڑدے کے برائے صلی اللہ کہا پھر نماز کے تکبیر ہوئی اور صبحوں کی فرض نماز ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1561 ثابت نے عبداللہ بن رباہ سے اور انہوں نے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا اور کہا تم اپنی پوری شام اور پوری رات چلتے رہو گے تو انشاءاللہ کل تک پانی پر پہنچ جاؤ گے لوگ چل پڑے کوئی مڑ کر دوسرے کی طرف دیکھتا بھی نہ تھا ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے کہا اسی عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ رات آج ہی گزر گئی میں آپ کے پہلوں میں چل رہا تھا کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگھا گئی اور آپ سواری سے ایک طرف جھگ گئے میں آپ کے پاس آیا اور آپ کو جگائے بغیر آپ کو سہارا دیا حتیٰ کہ آپ اپنی سواری پر سیدھے ہو گئے پھر آپ چلتے رہے یہاں تک کہ رات کا بیشتر حصہ گزر گیا آپ پھر سواری پر ایک طرف جھگے کہا میں نے آپ کو جگائے بغیر آپ کو سہارا دیا یہاں تک کہ آپ اپنی سواری پر سیدھے ہو گئے کہا پھر چلتے رہے حتیٰ کہ سہری کا آخری وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جھگے یہ جھگنا پہلے دونوں بار کے جھگنے سے زیادہ تھا قریب تھا کہ آپ اون سے گر پڑتے میں آپ کے پاس آیا اور آپ کو سہارا دیا تو آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا یہ کون ہے میں نے ارز کی ابو قطادہ ہوں فرمایا تم کب سے میرے ساتھ اس طرح چل رہے ہو میں نے ارز کی میں رات ہی سے اس طرح سفر کر رہا ہوں فرمایا اللہ اسی طرح تمہاری حفاظت کرے جس طرح تم نے اس کے نبی کی حفاظت کی پھر فرمایا کیا تم دیکھ رہے ہو کہ ہم لوگوں سے اور چل ہیں پھر پوچھا تمہیں کوئی اور نظر آ رہا ہے میں نے ارز کی یہ ایک سوار ہے پھر ارز کی یہ ایک اور سوار ہے حتیٰ کہ ہم اکٹھے ہوئے تو سات سوار تھے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے ایک طرف ہٹے پھر سر نیچے رکھ دیا اور لیٹ گئے پھر فرمایا ہمارے لئے ہماری نماز کا خیال رکھنا پھر جو سب سے پہلے جاگے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے سورج آپ کی پوچھ پر چمک رہا تھا کہا ہم سخت تشویش کے عالم میں کھڑے ہوئے پھر آپ نے فرمایا سوار ہو جاؤ ہم سوار ہوئے اور آگے چل پڑے حتیٰ کہ جب سورج بلند ہو گیا تو آپ اترے پھر آپ نے وضو کا برطن مانگا جو میرے ساتھ تھا اسی میں کچھ پانی تھا کہا پھر آپ نے اس سے مکمل وضو کے مقابلے میں کچھ حل کا وضو کیا اور اس میں کچھ پانی بچ بھی گیا پھر آپ نے مجھے یعنی ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہمارے لئے اپنے وضو کا برطن محفوظ رکھنا اس کے ایک خبر ہوگی پھر بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کے لئے اعزان کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دورہ کاتے پڑھی پھر آپ نے اسی طرح جس طرح روز کرتے تھے صبح کی نماز پڑھائی کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے ہم بھی آپ کی معیت میں سوار ہو گئے ہم میں سے کچھ لوگ ایک دوسرے سے خسر خسر کرنے لگے ہم نے نماز میں جو قطا ہی کی ہے اس کا قفارہ کیا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے لئے میرے عمل میں نمونہ نہیں پھر آپ نے فرمایا سمجھ لو نیند آ جانے میں کسی کی کوئی قطا ہی نہیں قطا ہی اس کی ہے جس نے جاگنے کے بعد دوسری نماز کا وقت آ جانے تک نماز نہیں پڑھی جو اس طرح نیند کرے تو جب اس کے لئے جاگے تو یہ نماز پڑھ لے پھر جب دوسرا دن آئے تو اسے وقت پر ادا کرے پھر فرمایا تم کیا دیکھتے ہو دوسرے لوگوں نے کیا کیا کہا پھر آپ نے فرمایا لوگوں نے صبح کی تو اپنے نبی کو گم پایا ابو پکر اور عمر رضی اللہ عنہمہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے ہیں وہ ایسے نہیں کہ تمہیں پیچھے چھوڑ دیں دوسرے لوگوں نے کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے آگے ہیں اگر وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہمہ کی اطاعت کریں تو صحیح راستے پر چلیں گے تو ہم لوگوں تک اس وقت پہنچ پائے جب دن چڑھایا تھا اور ہر شید تب گئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول ہم پیاسے مر گئے تو آپ نے فرمایا تم پر کوئی ہلاکت نہیں آئی پھر فرمایا میرا چھوٹا پیالہ میرے پاس آنے دو کہا پھر وضو کے پانی والا برطن منگوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیالے میں انڈلتے گئے اور ابو قطادہ رضی اللہ عنہم لوگوں کو پلاتے گئے زیادہ دیر نہ کزری تھی کہ لوگوں نے وضو کے برطن میں جو تھوڑا سا پانی تھا دیکھ لیا اس پر جھنمت بنا کر اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا طریقہ اختیار کرو تم میں سے ہر ایک اچھی طرح پیات بچھا لے گا کہا لوگوں نے ایسا ہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیالے میں انڈے ہلتے چلے گئے اور میں لوگوں کو پلاتا گیا یہاں تک کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہ بچا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پانی ڈالا اور مجھ سے فرمایا پیو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول جب تک آپ نہیں پی لیں گے میں نہیں پیوں گا فرمایا قوم کو پانی پلانے والا ان سب سے آخر میں پیتا ہے کہا تم میں نے پی لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش فرمایا کہا اس کے بعد لوگ اس حالت میں اگلے پانی پر پہنچے کہ سب نے اپنے برطن پانی سے بھرے ہوئے تھے اور خوب سیراب تھے ثابت نے کہا عبداللہ بن رباہ نے کہا میں یہ حدیث جامع مسجد میں سب لوگوں کو سنا ہوں گا تب عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے جوان خیال لکھنا کہ تم کس طرح حدیث بیان کرتے ہو اس رات میں بھی قافلے کے سواروں میں سے ایک تھا کہا میں نے عرض کی آپ اس حدیث کو زیادہ جاننے والے ہیں تو انہوں نے پوچھا تم کس قبیلے سے ہو میں نے کہا انسار سے فرمایا حدیث بیان کرو تم اپنے حدیث سے زیادہ آگاہ ہو انسار میں سے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے اس سارے واقعے کا سب سے زیادہ اور باریکی سے مشاہدہ کیا تھا بلکہ وہ سارے واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے آگے ان سے سننے والے عبداللہ بن رباہ بھی انسار میں سے تھے کہا میں نے لوگوں کو حدیث سنائی تو عمران رضی اللہ عنہ نے کہا اس رات میں میں بھی موجود تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ اسے کسی نے اس طرح یاد رکھا جس طرح تم نے اسے یاد رکھا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو باسٹھ سلم بن زریر اتاردی نے کہا میں نے ابو رجا اتاردی سے سنا وہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے ریوایت کر رہے تھے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا ہم اس رات چلتے رہے حتیٰ کہ جب صبح قریب آئی تو ہم تھکاوت کے سبب اتر پڑے ہم پر نین میں ڈوبی آنکھیں غالب آگئی یہاں تک کہ سورج چمکنے لگا ہم میں سے جو سب سے پہلے بیدار ہوئے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ آپ خود بیدار ہو جاتے پھر عمر رضی اللہ عنہ جا گئے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر پکارنے لگے اور اس تکبیر میں آواز اونچی کرنے لگے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ سورج چمک رہا ہے تو فرمایا آگے چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر چلے یہاں تک کہ سورج روشن ہو کر سفید ہو گیا آپ اترے ہمیں صبحوں کی نماز پڑھائی لوگوں میں سے ایک آدمی الگ ہو گیا اور اس نے ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھی جب سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا فلان تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی اس نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا اس نے مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جن سواروں سمیت پانی کی تلاش میں جلدی اپنے آگے روانہ کیا ہم سخت پیاسے تھے جب ہم چل رہے تھے تو ہمیں ایک عورت ملی جس نے اپنے پاؤں دو مشکوں کے درمیان لٹکا رکھے تھے یعنی بڑی مشکوں سمیت پاؤں لٹکائے اون پر سوار تھی ہم نے اسے پوچھا پانی کہاں ہے کہنے لگی افسوس تمہارے لیے پانی نہیں ہے ہم نے پوچھا تمہارے گھر اور پانی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اس نے کہا ایک دن اور رات کی مسافت ہے ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو کہنے لگی اللہ کا رسول کیا ہوتا ہے ہم نے اسے اس کے معاملے میں فیصلے کا کچھ اختیار نہ دیا حتیٰ کہ اسے لے آئے اس کے ساتھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے آپ کو اسی طرح بتایا جس طرح ہمیں بتایا تھا اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ وہ یتیم بچوں والی ہے اس کے زیرے کی فالت بہت سے یتیم بچے ہیں آپ نے اس کی پانی ڈھونے والی اونٹنے کے بارے میں حکم دیا اسے بٹھا دیا گیا اور آپ نے کلی کر کے مشکوں کے اوپر کے دونوں سراخوں میں پانی ڈالا پھر آپ نے اس کی اونٹنے کو کھڑا کیا تو ہم سب نے اور ہم چالیس شدید پیازے افراد تھے ان مشکوں سے پانی پیا یہاں تک کہ ہم سیرہ اب ہو گئے اور ہمارے پاس جتنی مشکیں اور پانی کے برتن تھے سب بھر لئے اور اپنے ساتھی کو غسل بھی کرایا البتہ ہم نے کسی اونٹ کو پانی نہ پلایا اور وہ یعنی دونوں مشکیں پانی کی مقدار زیادہ ہو جانے کے سبب پھٹنے والی ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس جو کچھ ہے لے آؤ ہم نے ٹکڑے اور کھجورے اکٹھی کی اس کے لئے ایک تھیلی کا مو بند کر دیا گیا تو آپ نے اس سے کہا جاؤ اور یہ خوراک اپنے بچوں کو کھلاو اور جان لو ہم نے تمہارے پانی میں کمی نہیں کی جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچی تو کہا میں انسانوں کے سب سے بڑے ساہر سے مل کر آئی ہوں یا پھر جس طرح کہ وہ خود کو سمجھتا ہے وہ نبی ہے اور اس کا معاملہ اس اس طرح ہے پھر آخر کار اللہ نے اس عورت کے سبب سے لوگوں سے کٹی ہوئی اس عبادی کو ہدایت عطا کر دی وہ مسلمان ہو گئی اور باقی لوگ بھی مسلمان ہو گئے یہ پچھلے واقعے سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1563 عوف بن ابی جمیلہ آرابی نے ابو رجا اداردی سے انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ ونہوں سے روایت کی کہا ہم ایک سفر کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم راتے ہم ایک رات چلے جب رات کا آخر حصہ آیا صبحوں سے تھوڑی دیر پہلے ہم اس طرح پڑھ کر سو گئے کہ اس سے زیادہ میٹھی نین ایک مسافر کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی ہمیں سورج کی حرارت ہی نے جگایا پھر سلم بن ذریر کے حدیث کی طرح حدیث سنائی اور کچھ کمی بیشی بھی کی اور اپنی روایت کردہ حدیث میں انہوں نے کہا جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جاگے اور لوگوں کی صورتحال دیکھی اور وہ بلند آواز آدمی تھے تو انہوں نے اونچی آواز سے اللہ وقبر کہا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اونچے اللہ وقبر کہنے سے جاگ گئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے تو لوگوں نے اپنی اس معاملے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا آگے چلو آگے وہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو چون سٹھ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور رات کے آخری حصے میں آرام کے لیے لیٹتے تو دائیں پہلو پر لیٹتے اور جب صبحوں سے ذرا پہلے لیٹتے تو اپنی کونی کھڑی کر لیتے اور سر ہتھیلی پر ٹکا لیتے تاکہ زیادہ گہری نیند نہ آئے اس حدیث کے الفاظ بھی اس بات کی تائد کرتے ہیں کہ اوپر بیان کیے گئے دو الگ الگ واقعے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو پینسٹھ ہمام نے ہمیں حدیث سنائی کہا ہمیں قطادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی نماز بھول جائے تو جیسے ہی وہ اسے یاد آئے وہ نماز پڑھ لے اس نماز کا اس کے علاوہ اور کوئی کفارہ نہیں قطادہ نے پڑھا اور میری یاد کے وقت نماز قائم کریں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو چھے آسٹھ ابو عوانہ نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی البتہ انہوں نے اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کفارہ نہیں کے الفاظ روایت نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو سٹھ سٹھ سعید نے قطادہ سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی نماز بھول گیا یا اسے ادا کرتے وقت سوتا رہ گیا تو اس نماز کا کفارہ یہی ہے کہ جب اسے یاد آئے وہ اس نماز کو پڑھ لے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو اٹھ سٹھ مسنہ نے قطادہ کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے وقت اس سے سویا رہے یا اس سے غافل ہو جائے تو جب اسے یاد آئے وہ نماز پڑھ لے بے شک اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے اور میری یاد کے وقت نماز قائم کرو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو انتر صالح بن قیسان نے اروہ بن زبیر سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا سفر اور حضر یعنی مقیم ہونے کی حالت میں نماز دو دو رکعت فرض کی گئی تھی پھر سفر کی نماز پہلی حالت پر قائم رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو ستر یونس نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے اروہ بن زبیر نے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو وہ دو رکعت فرض کی پھر حضر کی صورت میں اسے مکمل کر دیا اور سفر کی نماز کو پہلے فریضے پر قائم رکھا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو اکتر ابن اویینہ نے زہری سے انہوں نے اروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ابتدا میں نماز دو رکعت فرض کی گئی پھر سفر کی نماز اسی حالت میں برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز مکمل کر دی گئی امام زہری نے کہا میں نے اروہ سے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کیا ہے وہ سفر میں پوری نماز کیوں پڑھتی تھی انہوں نے کہا انہوں نے اس کا ایک مفہوم لے لیا ہے جس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو بہتر عبداللہ بن عدریس نے ابن جوریچ سے انہوں نے ابن ابی امار سے انہوں نے عبداللہ بن بابہی سے اور انہوں نے یعلا بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز قصر کر لو اب تو لوگ امن میں ہیں یعنی پھر قصر کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا مجھے بھی اس بات پر تعجب ہوا تھا جس پر تمہیں تعجب ہوا ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ یعنی ریایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے اس لئے تم اس کا صدقہ قبول کرو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو تہتر یحییٰ نے ابن جریج سے سابقہ سنت کے ساتھ حضرت یعلا بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی بقیہ روایت ابن عدریس کی حدیث کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو چوہتر ابو عوانہ نے بقیر بن اخنص سے انہوں نے مجاہد سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نماز فرض کی حضر یعنی جب مقیم ہو اس میں چار رکھاتیں سفر میں دو رکھاتیں اور خوف یعنی جنگ میں امام کے ساتھ ایک رکھات پھر اس کی امامت کے بغیر ایک رکھات صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو پچھتر ایوب بن آیت تائی نے بقیر بن اخنص سے انہوں نے مجاہد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نماز فرض کی مسافر پر دو رکھاتیں مقیم پر چار اور جنگ کے یعنی خوف کے عالم میں امام کی اقتداء میں ایک رکھات اور اقتداء کے بغیر ایک رکھات صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو چھے اتر شعبہ نے کہا میں نے قطادہ سے سنا وہ موسیٰ بن سلمہ حضلی بسری سے حدیث بیان کر رہے تھے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جب میں مکہ میں ہوں اور امام کے ساتھ نماز نہ پڑھوں تو پھر کیسے نماز پڑھوں تو انہوں نے جواب دیا دو رکھاتیں یہی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو ستتر شعبہ کے بجائے سعید بن ابی عروبہ اور معاز بن حشام نے اپنے والد کے واسطے سے قطادہ سے اسی مذکورہ سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو اٹھتر عیسیٰ بن حفظ بن عاصم بن عمر بن الخطاب آپ نے اپنے والد یعنی حفظ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے مکہ کے راستے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ سفر کیا انہوں نے ہمیں زہر کی دو رکھاتیں پڑھائیں پھر وہ اور ہم آگے بڑھے اور اپنے قیام گاہ پر آئے اور بیٹھ گئے ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے پھر اچانک ان کی توجہ اس طرف ہوئی جہاں انہوں نے نماز پڑھی تھی انہوں نے وہاں لوگوں کو قیام کی حالت میں دیکھا انہوں نے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا سنتیں پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا اگر مجھے سنتیں پڑھنی ہوتی تو میں نماز بھی پوری کرتا یعنی قصر نہ کرتا بھتیجے میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا آپ نے دو رکھات سے زائد نماز نہ پڑھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بولا لیا اور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رہا انہوں نے بھی دو رکھات سے زائد نماز نہ پڑھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بولا لیا اور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رہا انہوں نے بھی دو رکھات نماز سے زائد نہ پڑھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بولا لیا پھر میں عثبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا انہوں نے بھی تو سے زائد رکھاتے نہیں پڑیں یہاں تک کہ اللہ نے انہیں بلا لیا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بہترین نمونہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو اونا سے عمر بن محمد نے حفظ بن عاصم سے روایت کی کہا میں بیبان ہوا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما میری عیادت کرنے آئے میں نے ان سے سفر میں سنتیں پڑھنے کے بارے میں سوال کیا انہوں نے کہا میں سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہا ہوں میں نے نہیں دیکھا کہ آپ سنتیں پڑھتے ہوں اور اگر مجھے سنتیں پڑھنی ہوتی تو میں نماز ہی پوری پڑھتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بے شک تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بہترین نمونہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1580 ابو قلابہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں زہر کی چار رکات پڑھیں اور زلح حلائفہ میں اثر کی دو رکاتیں پڑھیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1581 محمد بن منقدر اور ابراہیم بن مائسرہ دونوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں زہر کی چار رکات پڑھیں اور آپ کے ساتھ زلح حلائفہ میں اثر کی دو رکاتیں پڑھیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1582 شعبہ نے یحیٰ بن یزید ہنائی سے روایت کی کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نماز یا قصر کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تین مل یا تین فرسک کی مصافت پر نکلتے مصافت کے بارے میں شک کرنے والے شعبہ ہیں تو دو رکات نماز پڑھتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1583 عبد الرحمن بن مہدی نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے یزید بن خمیر سے حدیث سنائی انہوں نے حبیب بن عبید سے انہوں نے جبیر بن نفیر سے روایت کی انہوں نے کہا میں شرحبیل بن سمیتھ الکندی کی معیت میں ایک بس تک ہو گیا جو سترہ یا اٹھارہ مل کے فاصلے پر تھی تو انہوں نے دو رکات نماز پڑھے میں نے ان سے پوچھا انہوں نے جواب دیا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو الحلیفہ میں دو رکات پڑھتے دیکھا ہے تو میں نے ان یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا انہوں نے جواب دیا میں اسی طرح کرتا ہوں جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1584 محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث پیان کی اور کہا ابن سمت سے روایت ہے اور انہوں یعنی شرحبیل کا نام لیا اور کہا وہ حمز کی دومین نامی جگہ پر پہنچے جو اٹھارہ مل کے فاصلے پڑھتی اور وہاں نماز قصر پڑھ ہی صحیح مسلم حدیث نمبر 1585 خوشہم نے یحیی بن عبیس حاق سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے مکہ جانے کیلئے نکلے تو آپ دو رکات نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ مدینہ واپس پہنچ گئے راوی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ مکہ میں کتنا اٹھ سٹھہرے انہوں نے جواب دیا دس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر مکہ آ کر خود مکہ مینہ عرفات اور مزدلفہ مختلف مقامات پر دس دن گزارے صحیح مسلم حدیث نمبر 1586 ابو آوانہ اور اسماعیل ابن علیہ نے یحیی بن عبیس حاق سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشہم کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1587 شعبہ نے کہا مجھے یحیی بن عبیس حاق نے حدیث سنائی کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ ہم حج کے لیے مدینے سے چلے پھر مذکورہ بالا روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1588 سفیان سولی نے یحیی بن عبیس حاق سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابقہ حدیث کے مانند حدیث روایت کی اور اس میں حج کا تذکرہ نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1589 عمر بن حارس نے ابن شہاب سے انہوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینہ اور دوسری جگہوں یعنی اس کے نواح میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسافر کی نماز یعنی دو رکاتے پڑھیں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی خلافت کے ابتدائی سالوں میں دو رکاتے پڑھیں بعد میں پوری چار پڑھنے لگے اوزائی اور معمر نے اپنی اپنی سنت سے روایت کرتے ہوئے زہری سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث روایت کی انہوں نے مینہ میں کہا اور دوسری جگہوں کے الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1591 ابو عسامہ نے کہا ہمیں عبیداللہ بن عمر نے نافے سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینہ میں دو رکاتے پڑھیں آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے ابتدائی سالوں میں دو رکاتے پڑھیں پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد چار رکاتے پڑھیں اس لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب امام کے ساتھ نماز پڑھتے تو چار رکات پڑھتے اور جب اکیلے پڑھتے تو دو رکاتے پڑھتے صحیح مسلم خبی بن عبد الرحمن سے حدیث سنائی انہوں نے حفظ بن عاظم سے سنا انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر اور عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پہلے آٹھ سال یا کہا چھے سال منہ میں مسافر والی نماز پڑھی حفظ نے کہا ابن عمر رضی اللہ عنہ منہ میں دو رکات نماز پڑھتے تھے پھر اپنے بستر پر آ جاتے تھے میں نے کہا چاچا جان اگر آپ فرض نماز کے بعد دو سنتیں بھی پڑھ لیں تو انہوں نے کہا اگر میں ایسا کروں تو گویا پوری نماز پڑھوں صحیح مسلم حدیث نمبر 1594 خالد بن حارس اور عبد السمد نے کہا ہمیں شعبہ نے باقی ماندہ اس سنت کے ساتھ یہی روایت بیان کی لیکن ان دونوں نے اس حدیث میں منہ کے الفاظ نہیں کہے لیکن ان دونوں نے اس حدیث میں منہ میں کے الفاظ نہیں کہے لیکن دونوں نے یہ کہا آپ نے سفر میں نماز پڑھی صحیح مسلم حدیث نمبر 1595 عبدالواحد نے عامش سے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابراہیم نے حدیث سنائی کہا میں نے عبدالرحمان بن یعزیز سے سنا کہہ رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں منہ میں چار رقعات پڑھائیں یہ بات عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی گئی تو انہوں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منہ میں دو رقعات نہیں پڑھگی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منہ میں دو رقعات نماز پڑھگی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منہ میں دو رقعات نماز پڑھگی کاش میرے نصیب میں چار رقعات کے بدلے شرف قبولیت حاصل کرنے والی دو رقعاتیں ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 1596 ابو معافیہ جریر اور عیسیٰ سب نے مختلف سندوں سے روایت کرتے ہوئے آمش سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1597 ابو احوص نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے حضرت حارسہ بن وحب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینہ میں دو رکعات نماز پڑھی جب لوگ سب سے زیادہ امن میں اور کسی ارتداد میں تھے یعنی یہ اللہ کی رخصت کو قبول کرنے کا معاملہ تھا خوف، بدامنی یا جنگ کا معاملہ نہ تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1598 زہیر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابو اسحاق نے حدیث سنائی کہا مجھ سے حارسہ بن وحب خوزائی رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہا میں نے مینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افتداء میں نماز پڑھی جبکہ لوگ تعداد میں جتنے زیادہ ہو سکتے تھے موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقع پر دو رکعات نماز پڑھائی امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا حارسہ بن وحب خوزائی رضی اللہ عنہ اپنی ماں یعنی مولائکہ بن تجرول الخوزائیہ کی طرف سے عبید اللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1599 امام مالک نے نافع سے روایت کی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سردی اور ہوا والی ایک رات ازان کہی اور اس کے آخر میں کہا سنو اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو پھر کہا جب رات سرد اور بارش والی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موزن کو حکم دیتے کہ وہ کہے علا صلو فی الرحال یعنی سنو اپنے ٹھکانوں پر نماز پڑھ لو صحیح مسلم حدیث نمبر 1600